بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشا نئے بصیرت کا آرڈیو بک سیکشن ہے ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تحریفاتِ کربلا مولک استاد شہید آیت اللہ مرتزہ متحری علیہ رحمہ مترجم سید غصنفر حسین بخاری صاحب ناشر شہید متحری فاؤنڈیشن لاہور پاکستان اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر سیون پڑھیں گے علماء کے فرائض علماء امت کے فرائض عوامی فرائض سے مختلف ہوتے ہیں عالم خود کو ہمیشہ عوام کے نقاط ضعیف سے یا ان کے عیوب و نقاط سے رنگون پاتا ہے روحانی اخلاقی اور اجتماعی زوف کے نقاط کو افرادِ معاشرہ کی بیماری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بیماری جسمانی بیماریوں جیسی نہیں ہوتی جن کا مریض کو خود بھی احساس ہوتا ہے اور جن کے علاج کی وہ تدبیر بھی کرتا ہے روحانی بیماری میں بنیادی مشکل یہ ہوتی ہے کہ مریض کو اس کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ جسم اس کا صحیح و سالم ہوتا ہے روحانی زوف کے نقاط دراصل اخلاق میں ہوتے ہیں لیکن اخلاق نہ صرف یہ کہ ان کا اعتراف نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات انہیں اپنے لئے وجہ قوت سمجھتے ہیں معاشرے کے نقاط زوف کی تشخیش علماء ہی کر سکتے ہیں اور علماء جو خود کو زوف اجتماعی کے نقاط سے روح بروح پاتے ہیں دو قسم کے ہیں اور دراصل دو راہے کی افتدہ یہی سے ہوتی ہے ایک عالم وہ ہے جو عوام کے نقاط زوف سے بقاعدہ لڑتا اور انہیں ہر طریقے سے زائل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ عالم مسلح ہوتا ہے اور ہزاروں میں ایک ہوتا ہے دوسری خصے میں ان علماء کی جو جب دیکھتے ہیں کہ عوام کے نقاط زوف سے لڑنا ایک مشکل کام ہے جو اپنی ذات کے لئے ذرہ رساں بھی ہو سکتا یہ کم از کم اس میں فائدہ کوئی نہیں تو وہ انہیں نقاط کے زوف کو آلہکار بنا کر ان سے استفادہ کرنا شروع کر دیتا ہے ایسے علماء کو فقیر فاجر کہا جاتا ہے آپ نے انہیں دعا دینے والی آگ سے تعبیر فرمایا ہے سب مسائل پر بحث ممکن نہیں میں صرف واقعہ کربلا ہی پر اپنی بحث کو منصر رکھوں گا ازاداری سید شہدہ علیہ السلام کے بارے میں عوام کے دو نقاط زوف ہیں جن کا علاج ضروری ہے نمبر ایک بانیانے مجالس خود وہ اپنی مجالس منصاجد میں منقض کر رہی ہیں اپنے گھروں میں اور اپنے گھروں میں مجالس برپا کرنے والے والوں کے بارے میں تو یہ بالخصص صحیح ہے اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے اس میں استثناء بھی کوئی نہیں اور سامعین پر بھی یہ بات مستثابی طور پر منتبق ہوتی کہ سب کی نظروں میں مجلس کی کامیابی کا میار صرف یہ کہ مجمع بہت بڑا ہو ورنہ مجلس کامیاب نہیں لیکن انہیں کون سمجھائے کہ میاں مجلس سے عزا کا بنیادی مقصد مجمع گیری یا جمعیت اندوزی نہیں بلکہ اس کا اصل حدف حقائق فہمی حقائق آشنائی حقائق شناسی اور تحریفات مجلس کا ازالہ ہے یہاں ایک اور لکھت زوف ہے جس سے بیچارہ مجلس وہاں دو چار ہے وہ اس تزذوب میں مقتلع کی اس لکھت زوف کا مقابلہ کریے اس سے استفادہ کریں اگر اس سے مقابلہ کرنا چاہے تو سامعین کو صرف حقائق بتائے گا اور تحریفات سے اجتناب کرے گا یا انہیں چیلنج کرے گا اور اسے اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ مجلس لگتی ہے یا نہیں لگتی یا مجلس کا بھرتی ہے یا نہیں بھرتی ہے لیکن یہ چیز بانی مجلس جس نے اس کے انعقاد پر اتنا کچھ خرچ کیا ہے اور اس کے لئے ہر قسم کا احتمام کیا ہے اور سامعین جو اتنی زہمت اٹھا کر دور دور سے آئے ہیں دونوں کی توقعات کے خلاف اور ان کے حدف سے متعصادی میں اور بالخصوص ایسی صورت میں تو بانی مجلس کے لئے قطن نہیں ناقابل قبول ہے جب اس کا ارادہ کسی پہلے سے ہو چکنے والی مجلس ہو چکنے والی کامیابی اور بھریوی مجلس سے اپنی مجلس کو کامیاب تر ثابت کرنا اور ذہنوں سے اس کے اس کے اس کے تاثیر کو زائل کرنا ہو اور اگر وہ اس کی نقطہ زوف سے استفادہ کرنا چاہے تو پھر اسے حقائق وغیرہ سے کوئی سروکار نہیں رہتا ہے اور اس کا واحد مقصد ہر جائز و ناجائز طریقہ مجمع سامین میں اضافہ کرنا اور جھوٹے سچے اور منگڑا واقعہ کے بیان سے ان کی ناقص اور ناپختہ اقول پر سوار ہو کر اپنی شہرت اور دولت میں اضافہ کرنا ہوگا اس سے بانی مجلس کا مقصد بھی بر آئے گا اور حاضرین بھی پوری طرح محفوظ رہو کر رہ جائیں گے اس مقام پر مجلس خوان دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اول ذکر ذمہ دارانہ رستہ اختیار کر کے صرف اپنی آقبت ہماری موقع ذکر راہ پر چل کر دولت عزت شہرت سب کچھ حاصل کر لیں پھر ایک اور نقطہ ذوف جو مجالی سے عظام نظر آتا ہے وہ مجلس لگنے سے تعلق رکھتا ہے یعنی مجلس خوان کے لئے ضروری ہے کہ ذکر مسائب کربلا ایسے انداز میں کرے کہ سامعین صرف رونے اور آنسو بھانے پر ہی اتفاہ نہ کر لیں بلکہ دیواروں کے سر پھٹکیں اور واویلہ کا اتنا قورا مچے کہ مجلس کربلا بن جائے میں یہ نہیں کہتا کہ مجلس میں ذکر مسائب سے قورا نہ مچے نہ یہ کہتا ہوں کہ مجلس کربلا نہ بنے بلکہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذکر حقائق سے مجلس جتنی بھی لگے خوب ہیں اور وجہ ثواب ہیں اگر واقعہ تکربلا بلا کم مقاست اور اضافہ اور زیادتیات بیان تفصیلات شامل کی جائیں بلا جال اور تعریف کو ایسے اصحاب حسین کے بغیر ایسے اصحاب حسین کے ذکر کے بغیر جنہیں تاریخ نہیں جانتی ایسے فرزندان حسین کے بغیر جن کا دنیا میں کوئی وجود نہ تھا ایسے دشمنان حسین کے ذکر پاک جن کے ناموں تک تاریخ نعاشنہ ہے اور فرضی حامیوں اور مددگاروں کا ذکر بھی ان میں نہ ہوتے تو ان پر آپ اشکرزی کریں گے گیلیا کریں وابیلہ کریں شوروشین برپا کریں تو خوب ہے اور مجلس کو کربلہ بھی بنا دیں سے یہ یہ نتائج پیدا کرنا چاہیں تو یہ عمل مظلوم کربلا پر یزیدیوں کی طرف سے ہونے والے مظالم پر ایک شدید اور ایک جدید طرح ظلم کا اضافہ ہوگا اور سیدو شہدہ اور ان کے آلہ مقاصد اور پاکیزہ اہداف کی خلاف اعلان جنگ کے مترادف ایک معدانہ اور معادیانہ فیل ہوگا مجھے خوب یاد ہے کہ جب میں اپنی تعلیم کی فیدائی زمانے میں قم سے فریمان جایا کرتا تھا تو کبھی کبھی میمبر پہ بھی جاتا تھا ایک دفعہ میں مشہد گیا وہاں ایک بڑا کاریگر روزہ خان کا جو کاری کے لقب سے مشہور تھا ایک پھر اس روزہ خان نے اپنے ایک بچے کا وجود ایجاد کی جس کا سراغ نہ فرزان دان امام مظلوم میں ملتا ہے اور نائی تاریخ کربلا میں کئی انگلز کا ذکر موجود ہے پھر کہنے لگا عمر ساتھ کے لشکر کے ایک سوار نے اس بچے گردن رسی سے باندھ رکھی دی اور اسے گھسیڑتا ہوا لے جا رہا تھا اور اس کے سپاہی اسے کوڑے مار مار کے آگے چلنے پر مجبور کر رہے تھے اسی حالت میں رسی کس گئی اور وہ بچہ اور وہ معصوم گھلک ہٹنے سے شہید ہو گیا اس پر سامین دھاڑے مار مار کر رونے لگ اور آو واویلہ کا طفان مجھ گیا جب وہ شخص ممبر سے اترا تو میں نے اسے جا لیا اور اسے پوچھا یہ واقعہ آپ نے کس سیند سے بیان کیا ہے لیکن میرے اس تفسار کو نظر انداز کرتے بولا صاحب زادے میرے مجلس میں آیا کرو جل سیکھ جائے کیا انہیں اس سادہ لو پر برقرار رکھا جائے تاکہ حضب خواہش ضرورت انہیں بے حکوم بنا کر ان کی جے بھی کارڈی جا سکیں ہرگز نہیں بلکہ ہمارے علماء کا سب سے بڑا فرض معاشرے کی نقاط زوف کا مقابلہ کرنا ہے یہی مفاد ہے فرمان رسول فرمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیدت سر اٹھائیں تو عالم کا فرض ہے کہ اپنے علم سے انہیں ختم کریں ورنہ اس پر خدا کی لانت ہوگی انہیز ارشاد خدا وندی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 169 میں ان لوگوں پر جو واضح ارشادات الہی کو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور سب لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں اپنے مقالے ختم نبوت میں میں نے لکھا ہے کہ تحفظ نبوت کے لئے علماء پر یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ تحریف کے چیلنج کو قبول کریں اور اس پر ڈٹ کر مقابلہ کریں خوش قسمتی سے اس کے لئے ہمارے پاس مناسب اسلام موجود ہے اور ایسے علماء علام بھی ہمیشہ کی قرآن موجود ہیں جنہوں نے نقاط زوف سے کامیاب مقابلہ کیا کتاب لولو اور مرجان جس کا ذکر میں حادثہ آشورہ کے زمن میں گزشتہ مجالیس میں کرتا رہوں مرہم حاجی نور اللہ مرقدہ کی نقاط زوف کے مقابل جو مذکورت الصدر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف کے اس حصے کی مزداق ہے یقیناً یہ علماء کا اولین یہ علماء کا فرض اولین ہے کہ ایسے حالات میں حقائق کو کھول کر بیان کریں خواہ عوام کو افتداء میں یہ باتیں چھین نہ لگیں گی اور دروغ وئی اور تحریف کے خلاف جہاد جاری رکھ نیز جھوٹوں اور تحریف بازوں کی سازشوں کو بیگ نقاب کرنا بھی ان کا فریض منصبی ہے اس مقام پر ایک بہت غور طلب ہے سب سلقہ بلا لحاظ مذہب و مسلق اس پر متفق ہیں کہ غیبت حرام ہے خواہ زندہ کی ہو یا مردہ کی لیکن ایک غیبت ایسی ہے جو اس حکم سے مستثنہ ہے اور تمام علماء عظام نہ صرف اس کے مرتقب ہوتے ہیں بلکہ اسے لازمی اور بعض وقات واجب قرار دیتے ہیں سنا آپ نے غیبت واجب ہے لیکن اس واجب غیبت کو اسطلاحی نام دیا گیا ہے اس غیبت کو جرہ راوی کہا جاتا ہے اس غیبت کا موضوع روایت الحدیث کی حدیث کی پرک ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امام علیہ السلام سے حدیث روایت کرنے والا شخص کیسا ہے کس کردار کا ہے سچا ہے یہ جھوٹا فاسق و فاضر ہے یا نیک و کار اور نیک صیرت اخلاق جرت رکھتا ہے یا بجل ہے ایمانی حالت میں اس کی کیا ہے اور وہ ایمان کے کس درجے پر فائد ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایمان کے حوالے سے آپ ہر اچھے برے شخص سے تو روایت قبول نہیں کر سکے لہذا صرف جائز بلکہ لازم ہے کہ اسے رسوہ کیا جائے مثلا ایک رابی عصاق بن نحان بندی ہے جس نے مشہد جناب شہربانوں کی روایت کی ہے اور اگرچہ کافی میں اسے نقل کیا گیا لیکن یہ شخص افسانہ ساز اور جھوٹا تھا لہذا اسے رسوہ کرنا ضروری ہے یہی وہ حالانکہ غیبت نہ زندہ کی جائز نہ مرز کے لیکن یہاں چونکہ حقائق کی تحریک کا محاسبہ مقصود ہے حقائق کو بدلنے اور مسکر کرنے جرم کی چھانبین منظور ہوتی ہے لہذا ضروری کہ جرم کے مرتقب کو رسوہ کیا جائے خواہ ملہ حسین کاشفی کے ہی یہ ایسی کتاب بھی اس نے تعلیم کیا جس نے نہ مظلوم کو بخشا نہ ظالم کو واقعات اشورہ کے بیان میں جہاں اہل بیت رسول اللہ پر اخرار پردازی کی ہے وہاں عمر سعید اور ابن زیاد کے بارے میں بہت سی دروغ بافی کلکی ہیں مثلا لکھتے کہ ابن زیاد نے پچاس خردار سونا اور چاندی عمر سعید کو دے کر کربلا کی مہم پر راضی کیا اب جو شخص یہ سنے گا کہ عمر سعید کو اگر بلکل بے قصور نہیں تو بہت حد تک کم تخصیص تو ضرور سمجھے گا کہ پچاس خروار سونا مثلا ملہ دربندی ایک اچھے انسان تھی حتی کہ حاجی نوری نے بھی جنہوں نے ان کی کتاب پر کافی دھنقیت کی لیکن اس میں پوری حق گوئی سے کام لیا ہے انہیں ایک قابل تعریف انسان قرار دیا سید شودہ علیہ السلام کے حق میں تو اتنے مخلص تھے کہ آپ اشکبار ہو جاتی تھی فقہ وصول کے اچھے عالم تک اگرچہ خود کو درجہ اول کا فقی سمجھتے تھے لیکن دوسرے یا تسرے درجے کے ضرور تھے انہیں نے فقہ پر ایک کتاب کی کتاب تحریر کی جو چھپ بھی چھکی صاحب جواہر کے محاصر ہیں ایک دفعہ انہوں نے صاحب جواہر سے پوچھا آپ کی کتاب کا نام کیا ہے انہوں نے جواب دیا جواہر ان کی اپنی کتاب کا نام خزائن تک کہنے لگے ایسے جواہر ہمارے خزائن میں بہت ہیں لیکن حقیقت حالی کہ جواہر کے اب تک ایڈیشن ایڈیشن شائع ہو چکے ہو اور کوئی بھی ایسا فقی موجود نہیں جس نے اس کتاب سے استفادہ نہ کیا ہو اور نہ ہی کوئی فقی اس سے بے نیاز ہونے کا دعویٰ کر سکتا در حال کہ خزائن کا خزائن کا صرف ایک ایڈیشن شائع ہو ہے جس کے بعد مانگ نہ ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کے دوسرے ایڈیشن کی ضرورت محسوس نہیں کی حالانکہ ایک ہزار صفات پر مشتمل اس کتاب کی قیمت بھی چند سال پہلے چند تومان سے زیادہ نہیں تھی بہرحال باوجود اس سے کہ مولہ دربندی ایک مشہور علیم تھے انہوں نے ایک کتاب خالصتا واقعات کربلا پر اسرار شہادت کے نام سے تحریر کی لیکن تمام واقعات میں تحریف کر دی ہے انہیں مکمل طور پر بردل لالا اور ایسے ایسے منگھڑک افسانے اور واہیات تفصیلات اس میں داخل کر دی کہ یہ عظیم ترین تاریخی سانیہ بے اثر ہو کر رہ گئے میرے خیال میں یہ کتاب سرسر جھوٹ ہے اور اگر کہیں کہیں اس میں کوئی سچائی کی جلک ملتی بھی یہ تو اس کی حیثیت دھوسے کے امبار میں گندوں کے چند دانوں سے زیادہ کی نہیں اب صرف اس وجہ سے ملہ مصور ایک عالم تھے مرتقی تھے اور جناب سید شہرع کے مخلصین میں سے تھے ان کے بارے میں سکوت اختیار کرنا ضروری ہے اور ان کی کتاب پر زبان تنقید درات کرنا جائز نہیں کیا حاجی نوری مرہوم کو بھی حق نہیں کہ اس شہادت کے بارے میں اپنی خیالات کا اظہار کریں یا اس کے ماخذ کام لے لیں جو ایک بے نام اور قطعی طور پر بے سر و پاک کتاب ہے جس کے نہ ابتدائی سفاد موجود ہے نہ آخری لہذا نہ اس کی ابتدائی کا پتر چلتا ہے نہ آخر کا صرف اس کے حاشی میں یہ الفاظ تحریف کریں کہ یہ ایک عالم جبل عاملی کی تعلیف ہے لیکن جب ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عالم کی اس نام بھی کوئی کتاب نہیں اور جب خود اس کتاب کا معلوم نہیں کہ ملہ دروندی کو اس میں کیا نظر آیا کہ انہوں نے اپنے سامنے رکھ کر من وعین اپنی کتاب میں نقل کر دیا اب آپ خود سوچیں کہ کیا کسی عالم کو یہ چیز زیب دیتی ہے اس موضوع پر کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن فیلال اتنے ہی بیان اتنے ہی بیان پر اتفاق کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو حق و حقیقت مانور سے روشن فرمائے اور تعریف کی وجہ سے ہم جن گناہوں کی مرتقب ہوئے ہیں انہیں معاف فرمائے اور تعریف کے خلاف جہاد میں ہمیں اپنے فرائد پوری خوش اسلوبی سے انجام مجلس پنجم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين بارل خلائق اجمعین والصلاة والسلام على عبداللہ ورسول وحبیبه وصفیہ سیدنا ومولانا بالقات محمد وعالی طیبین الطاہرین بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم امام حسین اللہ نے اپنے زمانے کے ایک انتہائی نازیبہ تصرف کے خلاف قیام کیا اور اپنے حضرت کے اصول کے رہا میں شہید ہو گئے آپ کی ازاداری کے بارے میں بہت سی روایات موارد ہوئی ہیں جن میں سے کوئی امامی اصناشری کسی جن سے کوئی امامی اصناشری شخص انکار نہیں کا سکتا با الفاظ دی کر ازاداری امام مظلوم علیہ السلام مسلمات مذہب شیعہ میں سے ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ علیہ السلام کی طرف سے بہت سی تاقید وارد ہوئی ہے علاوہ ازی شیعی اصناشری شورہ کو بھی تاقیدی حرائت کی گئی کہ ازاداری کے موضوع پر شیعر کہیں اور ظلم کے خلاف عوام کے احساسات کو اجاغر کریں اور دوسری طرف غم حسین علیہ السلام میں رونے اور عشق باری کرنے والوں کی بڑی تعداد قدر افضاء کی گئی اور بہت سی احادیث بھی آجنا گجائش نے کی ہمارے مذہب کا بنیادی دستور ہے اس مقام پر دو سوال ذہن میں ابرتے ہیں نمبر ایک اس دستور کا فلسفہ کیا ہے پیشوان دین نے کس وجہ سے تاقیدی حکم دیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے نام اور ان کے ذکر کو زندہ رکھا جائے کربلا کے پوزن پوزن عدیمہ کے الفاظ سے ان پر فدہ نہ ہو سکنے کی حسرت کا اظہار کیا جائے اور شہداء کربلا کی زیارت کی سعادت حاصل کی جائے نمبر دو سید شہداء علیہ السلام کے قیام کا فلسفہ کیا ہے آپ نے قیام کیوں فرما ہے اس قیام کی محجوبات اور اس کے محرکات کیا تھے ہم شیعان علیہ 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 دین کے دین دستور کی کوئی بھی شک ہو کسی نہ کسی فلسفہ سے خالی نہیں ہے لہذا قیام امام حسین علیہ 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 خود معلوم ہو جائے کہ دستور کتنا عظیم شان اور ثان عشور سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے مقصد ایک قیام حسین علیہ 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 نمبر ایک قیام حسین علیہ علیہ شخصی اہداف و منافع کی خاطر عمل میں آیا نمبر دو شہادت امام حسین علیہ السلام کا مقصد امت کے گناہوں کی بخششتہ یہ شہادت امت کے گناہوں کے خفارے کے عنوان سے واقع ہوئی یہ عقیدہ بہن نہیں وہی ہے جو عیسائیوں نے حضرت مسیح کے بارے میں قائم کر لیا ہے کہ آپ نے اپنی امت کے گناہوں کے فیضی کے طور پر سولی پر چڑھنا قبول کیا مطلب یہ کہ دنیا میں کیے ہوئے گناہ روز قیامت انسانوں کے امن گیر ہوں گے لہذا امام حسین علیہ السلام نے شہادت قبول فرمائی تاکہ امت کے گناہوں کا فدیہ بن کر ان کے اثر کو زائل کر دیں اور امت کو عذاب آخرت سے بچا لیں اس عقیدے کے پیش نظر تو یہ کہنا غلط یہ کہنا ہرگر غلط نہیں ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ دنیا میں یزیدوں ابن زیادوں شمروں عمر سادوں سنانوں خولیوں کی تعداد کم ہیں لہذا آپ نے چاہے کوئی ایسا کام کریں جسے ان کے عدد میں اضافہ ہو جائے چنانچہ ایک مکتب قائم کر دیا یزید ساز اور شمر ساز مکتب ظاہرے کی انداز فکر اور یہ طرز تفسیر اتنا خطرناکی کہ ازاداری اس کے فلسفے اور اس کی بقا کی تمام حکمت کو زائل کرنے اور اسے عبز غلط اور باطل ثابت کرنے کے لئے اس سے زیادہ قبی عامل کوئی نہیں یقین کیجئے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے وجہ ہماری بے فکری لاعبالیپن اور عمل سے سرکشی کی یہی ہے کہ قیام امام حسین علیہ السلام کے فلسفے کی انتہائی غلط اور گمراکن تفسیر ہمارے سامنے پیش کی ہوئی ہے مرحبہ ایک فرقہ تھا جن کا عقیدہ تھا کہ انسان کی نجات نجات اور رازگاری کے لئے صرف عقیدہ اور ایمان کافی ہے عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں اگرچہ یہ عقیدہ دروست ہے تو عمال جتنے بھی قبی ہو اللہ تعالیٰ کی بخشی شیقینی ہے جنابی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد ملائدہ ہو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مخورتی امید میں فاسقوں کے فسق کی حوصلہ افضائی کی یہ ایک زمانے میں مرحبہ کا عقیدہ تھا جبکہ شیعی حقیدہ اس کی این زد ہے اور ان کے نظریک حضب نصر قرآنی امان کے ساتھ عمل صالح بھی لازمی ہے نمبر تین قیم حسینی کا مقصد ہیا علائق قلمة الحق ربطال الباطل تھا اور آپ کی عظمت کے پیش نظر یہی تفسیر منافق وہ معقول ہے دنیا اسلام اس وقت انتہائی نازک اور سازناک دنیا اسلام اس وقت انتہائی نازک اور ناسازگار صورتحال سے دوچار تھی اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھا یہ کسی بھی مومن کے لیے منظر چمنستان کے زیباہ یا نازیباہ محروم میں عمل نرگی سے مجبور تماشا ہے کم مزداد بنا رہنا آسان نہ تھا اور بالخصوص حسین علیہ السلام تو قطن خاموش تماشائی بن کر یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے لہذا آپ نے اپنا فرض منصبی سمجھا کہ اس سرعاپہ باطل نظام کے خلاف قیام کر فرمائیں کیونکہ آپ کی نظر میں دین حق کی حفاظت کی یہی ایک تدبیر تھی آپ کا قیام عقیدہ توحید کی بقا کے لیے تھا جس میں ذاتی مفادتہ کوئی دکل نہ تھا اور نہ ہی اس کا مقصد اپنی فتح و بقا اور دوسروں کی شکست تو نابودی تھی کسی کے ساتھ آپ کے کوئی ذاتی رنجش نہ تھی بلکہ یزید کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو امام حسین علیہ السلام اسی طرح سے اس کے خلاف بھی قیام فرماتے تھے خواہ اس کا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اچھا ہوتا ہے یا برا کیونکہ یہ ذاتیات کا مسئلہ تھا ہی نہیں اگر آپ یزید اور اس کے حامی اور گماشتوں کی نازیبہ ہر ساتھ سے تعرض نہ کرتے اور خاموش رہے رہ کر گوئے ان کے غیر اسلامی تصرفات فرموڑے صحت ثبت فرماتے فرماتے دیتے تو وہ آپ کو آپ کی ہر ممکن مدد اور خدمت پر تیار تھے جو کچھ ان سے چاہتے تھے آپ کو مجلہ تقویہ وہ حجاز و یمن کی یمن عراق یا خورستان کی حکومتی تھی اگر یزید کی سلطنت میں کوئی اہم قلیدی کام اگر یزید کی سلطنت میں کوئی اہم قلیدی عہدہ طلب کرتے تو کسی کو اختلاف نہ ہوتا اگر مال و دولت کی امبار کی خواہش فرماتے تو وہ بھی پیش کر دی جاتے لیکن فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی نے بھی باقل کی ہر راشیانہ پیشکش کو پشپشت پائے استقار سے ٹھکرا کر حسین کی حسین مینی کی معنوی اہمیت و صداقت کو اوجا کر کر دیا دراصل آپ کی یزید اخلاف جنگ مسلکی اور قائدی تھی اور خالصتاً حق و باطل کی جنگ تھی اس جنگ حق و باطل میں حسین علیہ السلام میں ایک شخص مہین کی نہیں ایک رمز اور ایک بڑے مذہب کی ایک رمز اور ایک مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں خود آپ نے اس معنی کو دو لفظوں میں بیانت فرمایا ہے اپنے یہ خطاب جلیل میں جو آپ نے اس نائے راہ کربلا میں اپنے اصحاب باوفا سے غالباً ہر کی آمد پر کیا تھا آپ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا نہ ہی باطل سے احتراز کیا جا رہا ہے لہذا مومن کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو یعنی شہادت کا تعلیم ہو مطلب یہ کہ ہر مومن مخلصے پر یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں عزت کی موت کو زلت کی زندگی پر ترجیح دے کیونکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب وہ دیکھے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل کا بھی صد باب نہیں ہو رہا ہے تو اس کا فرض ہے کہ اس صورتحال کے خلاف قیام کرے اور شہادت پر کمر بستا ہو جائے میں نے یہ سب کچھ آپ سے مختصر بیان کیا اور اس کی تفصیل جناب آیتی بیان فرما چکے ہیں اور مزید بھی اس پر روشنی لے لیں گے آپ کی خدمت میں ہم نے قیام حسین علیہ السلام کے بارے میں تین مختلی تفسیریں پیش کی پہلی تفسیر وہ ہے جو ایک دشمن دشمن حسین علیہ السلام کی ہے سے ممکن ہے جو ایک دشمن ہے حسین علیہ السلام سے ممکن ہے دوسری آپ کے نادان دوستوں کی ہے جو یقیناً دشمنوں کی تفسیر سے خطرناک اور گمراک ان تر ہے اور حسینی روح سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں جبکہ تیسری تفسیر خود امام حسین علیہ السلام نے فرمائی ہے جبکہ تیسری تفسیر ہے جبکہ تیسری تک 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 تکgiہ تک 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 تکتہ تک